دوستو اس وقت ہم وادی کلام میں موجود تھے اور وادی کلام میں اس وقت ہمارے ساتھ ہوتل ایسوسیشن کلام اور سینئر جنرلسٹ اور امن جرگاہ کے پی کے امائدین کے ساتھ ساتھ یہاں کے جو سابقہ ڈسٹک ممبر تھے وہ بھی موجود ہیں تو آج ہم نے سوچا کہ آپ دوستو کے لئے ایک بھی لاکھ بنایا وادی کلام میں اس وقت ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے کعوہ ہم نے پیا کعوہ بھی انجوائی کیا ہم نے اور بہت خوبصورت موسم ہے تھنڈی تھنڈی ہوائی چل رہی ہے پہاڑوں کے دامن میں جنرل نظیر وادی میں موجود ہے اور اس وقت یہاں پہ ہوتل انڈسٹری اور جو یہاں کے مقامی جرنلسٹ ہیں اور جو یہاں کے سیاسی شخصیت اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے انہوں نے آئندہ ایک یا دو ویک کے دوران ایک ٹورسٹ کے لئے سیاہوں کے لئے اور خاص کل فیملی کے لئے ایک اہم سا پروگرام منقت کر رہے ہیں اس حوالے سے ہم آپ کو آپ سے ان کی جو باتیں ہیں وہ شیئر کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہے اور یہ موقع مس ہونے نہ دے جو ڈیٹ انہوں نے سیاہوں کے لئے ایک پیکیج رکی ہیں اس کو انجوائے کرنے کے لئے اپنی فیملی کے ساتھ ایک دفعہ ضرور وادی کلام ویزٹ کریں اور اس پیکیج سے انجوائے لیں اور اپنی فیملی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ وادی کلام آ کے اس ایونٹ سے آپ لطف اندوز رہیں ہمارے ساتھ رہیں جو ہمارے ہوتل انڈسٹری ہیں جو یہاں کے مقامی جنرلسٹ ہیں جو یہاں کے سیاسی شخصیات ہیں انہوں نے آپ کے لئے کیا ایونٹ رکھا ہیں آپ بھی سنیں اور اس کو انجوائے کرنے کے لئے ضرور آپ کے فیملی کے ساتھ یہاں پہ ویزٹ کریں حضرت زیب ڈسٹرک میمبر کلام آج میں پامی روٹل کے ساتھ میمانے کے ساتھ اور مشران کے ساتھ جنرلسٹ کے ساتھ ادھر بیٹا ہوں اور ہمارے درخواست میمان حضرات کو ادھر کلام کو موسم بیا چاہے اور کلام کے عوام میل مدوستے ہر میمان کے لئے پیش پیش ہے اور موسم بیا چاہے اور گرمی بھی نہیں ہے سردی پاڑ پر باری ہو رہے ہیں اور ہماری درخواستیں زیادہ سے زیادہ میمان پاکستان سے کلام کو آئے بہت بہت شکریہ شکریہ حکانی صاحب آج ہمارے کچھ ہوتلز کے قہدی داران بھی موجود ہیں صحافی حضرات بھی موجود ہیں ہمارے مشران ہیں اور کچھ ہوتل اونرس بیٹے ہیں ویسے چائے کا مزہ لے رہے ہیں یہاں پہ موسم تھوڑا سرد ہے اس لئے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ گرمہ گرم چائے پینے تو اس آپ نے ویڈیو شروع کر دی یوٹیوب کے لئے تو دراصل کلام میں آپ کو پتا ہے کہ جب ویکنڈ ہوتا ہے تو تل درنے کو جگہ نہیں ملتی سیاہ بہت زیادہ تعداد میں آتے ہیں تو آج بھی کافی بڑی تعداد میں سیاہ موجود ہیں لیکن یہ جو ہوتل اونرز ہیں انہوں نے اس ساری تھکاوٹ اور ہوتلوں کے جنجٹوں سے نکل کر ہم ادھر بیٹے ہیں ہم نے کہاں کہ آج چلے آپس میں بھی ملت بیٹھ کے گپ شپ کرتے ہیں تو کچھ ہمارے سینئر صاحب ہیں آپ تھے اور اسی طرح حسن زیب ملک صاحب ہیں ڈکٹر رودود ہمارے ہوتل ایسٹیشن کے صدر ہیں الطاف صاحب ہیں یوسف صاحب ہیں تو ہم انشاءاللہ ہم نے ایک بیٹے بیٹے ویسے چائے پہ بیٹے ہم نے ایک پلان بھی بنایا ہے کہ آئندہ ہم یہاں پہ ثقافتی جو گاوری ثقافتی موسیقی کے پروگرام ہم ہمارے اکثر یہاں پہ شادی وغیرے میں ہوتے ہیں تو ہم نے سوچا کیوں نہ جو مہمان یہاں آتے ہیں ان کو بھی دکھائیں تو ہم مختلف ہوتلوں میں انشاءاللہ وہ ثقافتی رقص اور جو ستار یہاں کے جو سریلی جو آواز والی جو میوزک ہے وہ میرے خیال میں جو دوسرے شعروں کے لوگ ہیں انہوں نے سنی نہیں ہوگی تو اس کا بھی ہم احتمام کرنے ہیں تو انشاءاللہ مختلف ہوتلیں ہم ہیں ہر ویکنڈ پہ ہم کوشش کریں گے کہ ثقافتی پروگرام بھی ہوگا اور انشاءاللہ سیا جو ہے مزید جو ہے ان کے لئے بہتر سے بہتر جو ہے پروگرام ہم ترطیب دیں گے آپ کا بہت شکریہ مارے مدین صدیقی مرا نام ہے لوکل جرنلسٹ پہ ہوں اور کالام ہوتل اسٹویشن کا جرنلسٹ سیکٹری آج کالام میں ہم جو ہوتل اسٹویشن میں ایک گیترنگ بنائے ہیں ادھر تو جیسے صافے چم کالامی صاحب نے کہا کہ ایک موسم بھی اچھا تھا تو اس میں کالام کے حوالے سے کالام کو ہوتلوں کا شیر بھی کھا جاتا ہے اور جرنل نظیر وادی کالام ہے تو اس سال سے زر میں توقعات سے ہت کر بڑی تعداد میں سیاہوں نے کالام کا رخ کر لیا تھا اور ابھی بھی میرے خیال میں کالام میں چار سو سے زیادہ ہوتلیں ہیں وہ بلکل بڑھ چکے ہیں تو اسی حوالے سے ہم نے کالام ہوتل اسٹویشن نے ایک پلین بنایا ہے آئندے کے لئے کہ انشاءاللہ ہم کالام میں ایک نیا جو سیعتی پوائنٹ ہے کوئین لیک اس کے لئے کالام ٹرانسپورٹ اسٹویشن اور کالام ہوتل اسٹویشن نے مل کر ایک فور بائی فور ٹریک بنائے ہے میرے خیال میں دس کلومیٹر تک وہ تعمیر ہو چکے اور دس کلومیٹر وہ باقی ہے اس پر بھی کام تیزی شروع ہے تو ہم نے پلین یہ بنایا ہے کہ جشنی کالام کے نام سے ایک فیسٹیول کائنکات کرنے کا پروگرام ہے اس فیسٹیول میں ہم ڈپٹی کفینر سوات اور ہمارے جو آفیشل ہے ہوتل یونین ہے ہوتل برادری ہے ٹرانسپورٹ اسٹویشن ہے اور اس میں ساتھ ساتھ اس فیسٹیول میں ہم یہ پیکش دیں گے کہ ہوتل کے طرف سے ہم اسی فیسٹیول کے دوران تین روزے فیسٹیول میں ہم پچاس فیسٹ دسکاؤنڈ ہوگا اور ہر ہوتل میں پانچ پانچ کمرے فیملی کے لیے پاکستان بر کے جو فیملی آ رہے ہیں ان کے لیے فری آفکاسٹ ہوگا اور کوئن لیگ تک جانے کے لیے ٹرانسپورٹ اسٹویشن ہے تقریباً چھے سو جب اسی دن دو روزہ فیسٹیول یا تین روزہ فیسٹیول ہیں وہ پھر ہی وہاں تک سیاہوں کو دیکھ جائیں گے اور پھر وہاں سے واپس سے لے کر آنگے تو اس فیسٹیول میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہمارے جو ملک کے گلوکار ہے نامور گلوکار ہے ان کو بھی ہم دعوت دیں گے مختلف پاکستان کے جنہیں ٹی وی چینل سے ان کو بھی ہم دعوت دیں گے تو انشاءاللہ یہ ایک تاریخی جسنی فیسٹیول کلام ہوگا اس کے لئے انشاءاللہ ہم کلام ہوتل اسٹویشن دو دن میں آئندہ دو دن میں جیپ اسٹویشن سے مل کر ایک میٹنگ کریں گے میٹنگ میں ہم آپ نے آئندہ علیہ عمل کا اعلان کریں گے میں جیسا کہ آپ شرمین صاحب اور صدر صاحب نے بتا دیا کہ ہم وہ پلان کر رہے ہیں فیسٹیول تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ آپ لوگ پانچ کمرے بتائیں پانچ پانچ کمرے ہر ایک اٹل پر آپ لوگوں نے بتایا میرے طرف سے دس کمرے ہو گئے اور میں سیاو سے یہ درخواست کروں گا کہ آج آئے کلام کی یہ وی وی ای پی موسم دیکھیں اور جو ایک نئے جگہ جو ڈیولیپ ہو رہا ہے جو افتیدہ اس کے ہو رہے ہیں اب آکے ایک دفعہ دیکھ لیں اس میں جتنے کلام کی جتنے جیب ہیں جیب ایسوسیشن کے صدر یہ سارے ان لوگوں نے اپنے طرف سے جیب اور یہ سارے فری کر دیئے اور اس طرح ہر ایک اٹل میں کلام میں پانچ پانچ چھے کمرے فری ہوں گے تو جتنے بھی سیاہ لوگ ہیں میری طرف سے آپ لوگ کوشش کریں آج آج آئے کلام کے رونخ دیکھیں اور موسم دیکھیں تو موسٹ ویلکم جو بھی آج آج آئے ہمارے خدمات انشاءاللہ ان کے لئے پیش ہوں گے اسلام علیکم سیاہوں کی جنت وادی کلام میں آج سیاہوں کی کافی تعداد موجود ہے جو لوگ کلام آئے ہوئے ہیں وہ تو جنت نظیر وادی کلام اور اس کی جو بہترین تھنڈے موسم ہیں اس کا اسی لطفاندوز ہو رہی ہے اور جو لوگ نہیں ہیں جو سیاہ نہیں آئے ان سے بھی گزارش ہے کہ آج ہیں کلام میں اس خوبصورت نظاروں اور تھنڈے موسم کا آپ انجائے کے لئے مزہ لے رہے جس طرح ہم نے ایک ایونڈ کا انقاط کیا ہے کلام فسٹیول جشنی کلام کے نام سے یہ ہم نے کوئی لیک پہ ایک اٹلیک بنائی ہے وہ جیپ اسوسیشن اور ہوتل اسوسیشن نے اپنی مدد آپ کی تعد بنائی ہے تو سارے جتنے بھی مہمان آئیں گے انشاءاللہ اس کا ہم بات میں اعلان کر لیں گے تاریخ کا اسی تاریخ کے بعد جو مہمان آئیں گے انشاءاللہ ہوتل میں پچاس دسکاؤنٹ اور جتنے بھی اس ٹیک میں جانے کے لئے جتنے مہمان جائیں گے انشاءاللہ ان کے لئے جیپ فری ہوگا اور ہوتل میں انشاءاللہ پانچ پاس کا میرے فیملی کے لئے وہ بھی فری ہوگا اور گزارش یہ ہے کہ سیاہوں کی جنت جو کالام ہے آج میرے خدمی کافی تعداد میں سیاہ موجود ہے کالام میں تو جو لوگ آئے وہ تو میں نے پہلے بھی بتایا مزہ لے رہے ہیں موسم اور اس کالام کی خوبصورتی کا جو نہیں آئے اسے بھی ایک بار پھر در خاص ہے کہ آج ہے اور اس خوبصورت موسم کا مزہ لے رہے ہیں تینکی سو مچ اللہ حافظ